میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں سولانا کا سولانا فیئر اینڈ گریڈ اینڈیکس اینالیسز کرنے والا کچھ بتا رہا ہے آپ لوگوں نے سنپلی جانا ہے انڈیکس کے اوپر کلک وقت پاپ 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 جب ایکسٹریم گریڈ میں گئی ہے پھر گئی ہے کرپٹو کرنسی میں سل کپ کرنا ہے یہ جاننے کا بہت آسان تریقہ آج آپ کو بتانے والا ہوں دوستو سکرین پر دیکھیں آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پہ کلک کرنا ہے more کے اور ایک ایسا انڈیکس کلرلی آپ کو بتا رہے ہیں کب آپ نے سیل کرنا ہے یہ دیکھیں جب آپ نے یہ دیکھنا ہے یہ لائن 80% و ایسے لائن راہی ہیں کوئی بھی کرپٹو کرنسیاں آپ نے لی ہوئی ہے کوئی بھی کرپٹو کرنسیاں آپ نے لی ہوئی ہے جب آپ اس کا انڈیکس یہ اوروال کا بتا رہا ہے 80% یہ دیکھیں جب یہ 80 والی لائن سے cross کرتا ہے نا جب یہ dark green ہوتی ہے سمجھ لو آپ نے sell کر دینا اس وقت sell کر دینا آپ نے یہ time ہوتا ہے اس کو کہتا ہے euphoria state cryptocurrency میں جب excitement extreme level کی ہوتی ہے 80.4 extreme greed ہے اس وقت آپ اگر sell کریں تو آپ کو price best مل رہی ہوتی ہے market میں اس سے اچھی price آپ کو نہیں مل سکتی کبھی بھی اور جب market بہت زیادہ greedy ہوئی ہوتی ہے تو market buy کر رہی ہوتی ہے پہنچ زیادہ buy کر رہی ہوتی ہے وہ best time ہے آپ کے sell کرنے کا اور وہ آپ کے best time sell کرنے کا کیوں ہے آپ hold کر سکتے ہو اس وقت buy کر سکتے ہو تو نہیں دوستو جو clever لوگ ہوتے ہیں انہوں نے جو invest کیا ہوتا وہ سوچ کیا ہوتا ہے جب لوگ درے ہوتے ہیں جب لوگ sell کر رہے ہوتے ہیں تو وہ لے رہے ہوتے ہیں جب دیکھتے ہیں market greedy ہے market excited ہے اس وقت وہ sell کر کے اچھا پیسہ اچھا منافع کماتے ہیں اور جو loser ہوتے ہیں وہ اس کے against چلتے ہیں وہ ہمیشہ کیا کرتے ہیں یہاں پہ جا کے buy کرتے ہیں پرائیسز بہت چڑی ہوئی ہیں اب اور اوپر جائیں اور sell کہاں پہ کرتے ہیں یہاں پہ جہاں پہ در جاتے ہیں درے ہوئے تھے جب market در ہی ہوئی ہوتی ہے تب آپ نے buy کرنا ہے جب extreme fear ہو تب buy کرنے کا best time ہوتا ہے اگر آپ اس کو precise کرنا چاہتے ہیں تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے جس coin میں بھی invest کرتے ہیں اس coin کا fear and greed index دیکھ لیں میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں solana کا solana fear and greed and fear index یہاں پہ چلیں click کر لیں یہاں پہ index دیکھیں اب یہ دیکھیں fear چل رہا ہے solana میں fear چل رہا ہے یہ time ہے solana کی آپ کو best price ملے گی لوگ ہاتھوں ہاتھ بیچ رہے ہیں volatility negative ہے یہاں پہ order book positive ہے مطلب اس کے order place ہو رہے ہیں اگر order book positive ہے اس کا مطلب کیا ہے کہ order place ہو رہے ہیں حیرانی کی بات ہے نا یہاں پہ لوگ ڈرے ہوئے ہیں اور یہاں پہ order book positive ہے مطلب order زیادہ place ہو رہے ہیں sell کرنے والوں سے buy کرنے والوں کو order زیادہ ہیں کیوں کیونکہ جو clever لوگ ہیں وہ buy کر رہے ہیں اور جو ڈرے ہوئے لوگ ہوتے ہیں جو loser ہوتے ہیں وہ اس time کے اوپر sell کرتے ہیں آپ نے اس کے gains چلنا ہے جب fear ہے تو آپ نے buy کرنا ہے جب extreme greed ہے excitement ہے euphoria ہے 80% پہ چلا گئے اس وقت آپ نے sell کرنا ہے اگر آپ trading کرتے ہیں crypto سے فائدہ اٹھانے چاہتے ہیں overall market کو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں overall market آپ کو یہاں پہ جب ملے نا greed میں پھر بھی جو coin آپ نے hold کیا ہوئے اس کا exact index آپ نے ضرور دیکھنا ہے کیونکہ sometime کچھ coin pump کر رہے ہوتے ہیں کچھ نہیں کر رہے ہوتے ہیں number one پہ pump کرتا ہے bitcoin bitcoin کے بعد جب وہ stable ہوتا ہے اس کے بعد pump کرتے ہیں large gap والے large gap والے جب stable ہوتے ہیں اس کے بعد pump کرتے ہیں small gap والے میں نے آپ لوگوں کو اپنے course پہ بھی بتایا اگر آپ میرا course جا کے دیکھیں وہاں پہ بھی میں نے یہ بتایا دوستو order book positive ہے پڑی حیرانی کی بات ہے dominance neutral چل رہی ہے price score بھی neutral چل رہے ہیں یہ کیسے ہو ساتا ہے volatility negative بھی ہے volume negative ہے impulse negative ہے technical negative ہے very negative social socially لوگ کہہ رہے ہیں کہ نہ لو نہ لو نہ لو دیکھ لے نا یہ میری ویڈیو جو ہے نا آپ دو مہینے بعد دیکھنا اس وقت جو لوگ کہہ رہے نا لو جو لوگ اس سے ڈرے ہوئے ہیں socially اس کی بری حالت ہے whale movement بھی آنے والی ہے مطلب جو بڑی sale ہوگی یا بڑی buying ہوگی اس کا مطلب یہ ہے کہ جب بڑی buying ہوگی تو price بہت زیادہ fluctuate کریں گے جس کے وجہ سے volatility بھی آ رہی ہے لیکن دوستو پھر کہہ رہا ہوں this is time to buy not to sell don't sell now اس time میں مت sell کرو sell کب کرنا ہے جب extreme greed ہو جائے اب یہاں پہ جو سلانہ ہے 104 کے چل رہا ہے میں نے آپ لوگوں کو بتا ہے پسلی ویڈیو میں 100 کے قریب آئے گا 105 پہ تھا میں نے کہا تھا 100 کے قریب آئے گا اور یہ 100 پہ سلانہ گیا ہے دوستو آپ لوگوں کو میں جیسے بتا رہا ہوں کہ کب sell کرنے کا time ہے اور کب buy کرنے کا time ہے یہ دیکھ لیں 100 پہ گیا ہے اور clearly آپ کو بتا رہا ہوں بہت آسان طریقہ ہے market آپ کو کچھ کہہ رہی ہے news میں کچھ کہہ رہے ہیں کوئی بھی youtuber کوئی بندہ آپ کو analysis کرنے والا کچھ بتا رہا ہے آپ لوگوں نے simply جانا ہے index کے اوپر greed index کے اوپر اور fear index کے اوپر آپ کو آدھی سے زیادہ story یہیں پہ سمجھا جائے گی آپ نے overall greed index کو دیکھا یہاں پہ market extreme greed پہ ہوئی ہے تو sell کرنا آپ کو دیکھ رہے ہیں گریئے دیکھ رہے ہیں یہ دیکھیں greed آئی ہے اس کے بعد گریئے پھر اس کے بعد pump ہو ہے pump ہو ہے جب extreme greed میں گئی ہے پھر گریئے extreme greed پہ تو 100% آپ نے sell کر دی نہیں ہے اس کے بعد تو price گرے ہی کی گرے ہی اور اس کے علاوہ اگر آپ specific coin میں جانا جاتے ہوں اس کا greed and fear index ضرور دیکھیں I hope کہ یہ ویڈیو آپ کو helpful رہی ہوگی اگر رہی ہے تو آپ comment section میں مجھے بتائیں آپ کو کیا سیکھنے کو ملا اور میرے لئے کوئی suggestion تو ضرور بتائیں میں یہ جانتا ہوں کہ آپ لوگوں میں سے کچھ ایسے لوگ بیٹھے ہیں جو ایسی vital information لے کے بیٹھے ہیں جو مجھے بھی نہیں بتا please comment section میں بتائیں اور share کریں اور تاکہ ہم یہ knowledge کو ایک دوسرے سے discuss کر اس کا فائدہ اٹھا سکیں اپنا خیال رکھئے گا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ